اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو احسن پبلک سکول میں آپ کی اسلامیت کی ون کلاس کی ٹیچر آج ہم اسلامیت کا پہلا چپٹر ریٹ کریں گے اور اسے سمجھیں گے ایمان یا تو عبادت ایمان یعنی اللہ پر یقین رکھنا اور عبادت عبادت کرنا اللہ تعالی رات کھانا کھانے کے بعد سنہ نے اپنے اببو سے کہا اببو جان ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اببو نے کہا بیٹی ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سنہ نے پھر پوچھا اببا جان جانوروں کو کس نے پیدا کیا ہے اببو نے کہا ان کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ہمارے ماں باپ پہن بھائی اور سب لوگوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے زمین آسمان سورت چاند ستارے ہوا پانی اور باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ہوا بھی وہی چلاتا ہے اور بارش بھی وہی برساتا ہے دن رات بھی اللہ تعالی کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہم سب کا مالک ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اس جیسا کوئی نہیں اس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے وہی مخلوق کو روزی دیتا ہے مخلوق یعنی کہ ہم انسان یا کوئی جانور مخلوق یعنی اللہ تعالی نے جس کو تخلیق کیا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے سب کاموں کو دیکھتا ہے وہی ہماری دعائیں سنتا ہے وہ اور وہی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ہمارے اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک کام کریں اور برے کاموں سے پرہیز کریں پرہیز یعنی بچیں برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور اس کی بات کریں سنہ اببو کی باتیں سن کر بہت خوش ہوں یعنی کہ بیٹا یہ چپٹر جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے سنہ ہے جو اپنے اببو سے پوچھ رہی ہے سوال انہوں نے کیا کہ یا اللہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے یہ دنیا کس نے بنائی ہے جانوروں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ان کے اببو نے جو ہے وہ سنہ کو بتایا کہ بیٹا یہ دنیا اور یہ ہم سب جانور انسان جتنے بھی ہیں ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے ہم سب کو اور زمین سورہ چاند ستارے سب چیزیں وحی بناتا ہے سب اسی کے حکم سے چلتی ہیں ہوا بھی وحی چلاتا ہے بارش بھی وحی برساتا ہے یعنی اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی اللہ ایک ہی ہے یعنی اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے وہی ہمارے دعائیں قبول کریں گے اور وہی ہماری دعائیں سنیں گے ان کے علاوہ ہماری دعائیں کوئی نہیں سن سکتا کیونکہ وہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں اور ہمیں وہی ماننے والے ہیں یہ لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے یعنی ایک انسان کو پیدا بھی وحی کرتے ہیں اور موت بھی وحی دیتے ہیں حالانکہ موت کے بہت سے مواقع آ جاتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ موت واقع ہو گئی ہے لیکن مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے لیکن اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ نہ رہا اچھے کام یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے خوش ہوتے ہیں برے کام یعنی اگر ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ناراض ہوتے ہیں تو یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اور برے کاموں سے بچیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اچھا سٹوڈنٹ تو یہ ون کلاس کا کام ہے سلامیت کا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ٹائٹل پیج بنانا ہے میکات ششمہی کا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ انڈیکس بنانا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پہلا چپٹر ہے انوان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکس پیج پر چپٹر ون کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اللہ تعالیٰ بہت صفائی سے بنائے گا اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پیج پر خوشخطی کرنی ہے یعنی رائٹنگ کرنی ہے اسلامیت کے چپٹر نمبر ون کی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائسز کرنی ہے یعنی کہ سوال جواب کرنے ہیں یہ آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں ملکل اس طریقے سے آپ صفائی سے کام کریے گا کوزشن بھی لکھے میں ہیں آنسل بھی لکھے میں ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد یہ خالی جگہ ہے یہ خالی جگہ اس کے بعد کریے گا دن ہمارا چپٹر کمپلیٹ